میں نے آج سابق پدیر اعظم تحریک انصاف کے جیب عمران حاپت پہلے سے زیادہ دس خونہ زیادہ اعتماد اور حمد دیکھی ہے انبلیوی بلہ میں حیران ہوں ان لوگوں کو شرم سے ڈھوم مر جانا چاہیے جو کہتے ہیں عمران حاپت کو گولیاں نہیں لگی آپ بتا رہے تھے کہ وہ قائدہ وہ ایک کیا جس طرح پلسٹر بغیرہ عمران حاپت دو سو فیصد گولیاں لگی دو سو فیصد میں انویسٹیگیشن رپورٹنگ کی عمران حاپت کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے جو انہوں نے سٹیپ اٹھا لی ہیں انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو واشگاک لفظوں میں کہا ہے کہ میں نام لیتا ہوں تو آپ بھی سم نام لو اب یہ ڈننے کا وقت گزر گیا انہوں نے کہا ہے یہ اس ملک کے ادارے میرے ادارے ہیں میرے بچے ہیں میری کسی ادارے سے لڑائی نہیں لیکن وزیر آدم کو باختیار ہونا چاہیے دوسری بات ابھی جو کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت میں ہونے کے بابی ادارہ فائیہ نہیں کر سکی اس کا خاصہ عمران حاپت کو سب معلومات ہے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ فائرنگ کرنے والا ایک نہیں عمران حاپت نے خود بتایا اور میری بھی اطلاع صحیح تھی عمران حاپت کو ادھر کچھ لوگوں نے کہا اتضاد حسن صاحب بھی ان سے ملنے آئے تھے کہ خان صاحب میر بانی کریں آپ کی زندگی زیادہ زیادہ ہے خبریں یہ ہے کہ پنڈی بے ٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے تو آپ بام پروف کنٹینگر انہوں نے ناک انکار کر دیا لیکن فواز چوئی سب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم کریں گا اور فروخ ہو بھی ایک بام پروف ان کا ہوگا یہ پارٹی پوری کا زور ہے بہت زیادہ نہیں کھنا چاہیے خان صاحب کو بھی اس پر کیا بات ہے کیونکہ خان صاحب انہیں پتا ہے یہ ایک خان صاحب دلے رہی ہے انہیں ایک ایک چیز پتا ہے مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا اور یہ جو نوید نامی بندے کو پلانٹڈ چھوڑا گیا اس کو پکڑا کس نے پکڑنے والے کون تھے اس کی ویڈیو بھی دیکھی جا رہی ہے نہیں نہیں ایک تو وہ تھا نا جس کو اس بچے نے پکڑا ایک اور بھی تھا بالوں والا نہیں جس کو بالوں نے پکڑا جس کے دریئے انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اچھا جس کے انٹرویو چلا انٹرویو چلوایا چلا نہیں پھر دیکھیں میں تھوڑا سا اگر اختلاف رائے کرنوں تو ہم ڈانٹے چند رہیں پہلے پتا کرے کہ وہ جب گیا تو ویلیس پہ کیا میسی چلا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں لے کر گیا گیا ڈی پیو کے خلاف کاروئی کیوں نہیں ہوئی عمران خان صاحب میرا خیال ہے ہم سے زیادہ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو یقینا انہوں نے کیسے ہو سکتے یا جنگ میں ساڑھے تین سال پی ایم رہے ہیں ان کی بھی تو اندر رہتے ہوں گے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب مجھ پر حملہ ہوا عمران خان صاحب کا کہنا ہے جب جس دن جمعے رات کو مجھ پر حملہ ہوا تو دو اہم شخصیات بارہ بجے کمرے میں رہی یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے یہ میرا نہیں عمران خان صاحب کو پتہ ہے ایف آئی آر کیوں نہیں اسی لیے انہوں نے اپنے آئینی ماہرین بلائے ہوئے تھے وکلا برادری کو اور کل میرے خیال میں عمران خان صاحب سپریم کورٹ جانے ہیں انہوں نے اس ایف آئی آر کو مذکہ ہے جھوٹ فراد قرار دیا اور ہمارے تھوڑی سی خوش قسمتی کے اتضاد صاحب بھی تھے تو میں نے ان سے پوچھا سر اس موقع پہ اتضاد صاحب بھی موجود ہے اتضاد حسن صاحب میں نے کہا سر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ مدعی مجود ہو مضروع مجود ہو جس کو گولیے لگی ہو اور اس کو نہ بنایا جائے مدعی انہوں نے کہا یہ جو ایف آئی آر ہے جھوٹی ہے فراد ہے جالسازی ہے یہ اڑ جائیں گے جب کورٹ پہ جائیں گے جب مدعی انہوں نے کہا پولیس وہاں مدعی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کوئی خود کے شملہ آبر ہو جائیں یہاں جس کا وارث ہی کوئی نہ ہو یہاں تو پوری جماعت پاکستان طریقہ انساب بدعی بننے کے لئے تیغار